واشروم ایک ہے اور نہانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے ایک یہ بندہ بیٹھا ہے دو تین یہ بیٹھے ہیں ایک یہ ویٹھ کر رہا ہے کہ واشروم کا فارغ اور ہم بھی نہائیں اسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں امریک فور آپ کو آپ کے اپنے چینل امریک فور میں ویلکم کرتا ہوں جو دوستو اللہ تعالیٰ کی شکر کر رہا مورے فضل کے ساتھ آج کے ویلک کا سٹرائٹ کہتے ہیں دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کانلی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مگر میں پھر بھی ڈیوٹی کے لیے نکلنے لگا ہوں کیونکہ مجبوری ہے چھٹی کر نہیں سکتے یہ ہمیں پردیس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بیمار ہو یا جو کچھ بھی ہے آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے تو لازمی جانا ہے خار کی وجہ سے ساری رات نہیں دیں آئی مگر ابھی کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے ابھی آنکھیں درد کر رہی ہیں سر درد کر رہا ہے تو جہاں پہ ہم لوگ زیادہ آرڈر کرتے ہیں وہاں پہ کوشش کروں کہ آج تھوڑے سے کامی کروں آرڈر مطلب کے پہلے تو کوشش ہوتی تھی کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ آرڈر کر لیے جائیں اگر آج جو ہے میں تھوڑا سلو ہی کروں گا ابھی میں ڈیوٹی کے لیے نکلنے لگا ہوں تو رستے میں سمندر کے کنارے بیٹ کے آپ کو کچھ بتاؤں گا کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار ڈیلیوریز کتنی ہو جاتی ہیں کتنے پیسے ہیں سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤ بار بار کمنٹ کرتے ہیں حالانکہ میں بتاتا بھی ہوں شاید ٹھیک سے نہیں بتاتا ہوں یا جو کچھ بھی ہے مگر ابھی ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں ڈیوٹی سے تقریباً دس پندرہ منٹ رہ گیا میری ڈیوٹی سٹارٹ ہونے میں تو لاغین بھی کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹیل میں بہت میں بتاتا ہوں پھر خلال ڈیوٹی پہ جانا بڑے گا میری کمپنی ویسے کہتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ ڈیوٹی پہ نہ آ جاؤ چھوٹی کرو مگر جو بندہ اپنا ملک چھوڑ کے پردیس میں آ جاتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ ایک دن بھی چھوٹی کرے روم میں بیٹھے کیونکہ بندہ یہاں پہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر روم میں ہی فارق بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ملک میں اپنے گار میں بیٹھے یہاں پہ سب کو چھوڑ کے کیوں آیا ہوئے میں تو اپنی طرف سے تھوڑی سی جلدی ہی آیا تھا مگر تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ رستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی یہ دو دن بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو کیونکہ فرائیڈے سیچڑے سنڈے یہ تینوں دن تو تقریباً چھوٹی ہوتی ہے فرائیڈے والے دن ہاف دے ہوتا ہے مگر سمجھ لیں کہ چھوٹی ہوتی ہے یہ سلام روڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ ٹریفک کتنی سپیڈ سے یہاں پہ تو گاڑیاں بہت زیادہ سویرتے ہیں شون کرتی ہوئی بائک کے ساتھ سے جاتی ہیں تو بائک کھل جاتی ہے تو میں ابھی موبائل سے لاغن ہو گیا ہوں اور ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں تو ڈیوٹی پہ میرے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک پیٹرول پامپ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ ریسٹرینڈ ہے مکڈونل ہے سٹاربکس ہے اور اس کے علاوہ تین چاہ ریسٹرینڈ اور ہیں جن کا آرڈر سبوہ ٹائم بہت زیادہ بڑتا ہے سپیٹرول پامپ ہے آوہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ناشتے ٹائم تو بریک فاسٹ جو ہیں وہ سپیٹرول پامپے آگیا ہوں مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ اس پیٹرول پامپ ہے آوہ یہاں پہ کافی زیادہ آرڈر ہوتا ہے سپیٹرول پامپ ہے آگیا ہوں کل میری چھوٹی تھی تو پرسوں یہاں پہ ہی ڈیوٹی کی تھی تو آرڈر ویکتا ہی پڑے تھے ابھی آیا ہوں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں فیلحال آرڈر تو نہیں آیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلدی آجائے گا دل آباد کے رائیڈرز کے کافی زیادہ آرڈر ہیں اور ہم جو ہیں وہ آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں بیلے بڑت تو وحد بھائی آئے ہیں ابھی ابھی لاغن ہوئے ہیں بلے کے بھائی ہیں تو وحد بھائی کس ٹائم جو ہیں میں ڈیوٹی سٹارڈ کی تھی میں ڈیوٹی سٹارڈ کی تھی آٹھ ہوئی ہے آٹھ بجے ایک آرڈر دے کیا آئیان ایک ہی بس بس صحیح میں ویسے نو بجے لاغن ہو کے یہاں پہ بھی آیا ہوں پانچ منٹر ہو گئے مجھے فیلحال کوئی آرڈر نہیں آیا مجھے ویسے آرڈر آ گیا سٹار بکس کا وہ اٹھانے کے لیے بھی یہاں پہ جا رہا ہوں میں ویسے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اندر تھرمل بیگ لے کے نہیں گیا ہوا تھا تو وہیں سے آرڈر اٹھانے کے لیے جا رہا تھا مگر یاد آیا ہے کہ تھرمل بیگ تو بیگ نہیں ہے بوکس نہیں ہے تو ابھی یہاں سے تھرمل بیگ لینے آیا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹرائیور جوہن وہ یہاں سے پی کاف کریں مدلک کہ یہاں چیئر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے جوہن ویٹ کرنا پڑتا آرڈر کا ابھی میرا آرڈر بیٹھ ہے جوہن وہ تیار ہو رہا ہے تو جس جگہ سے میں نے آرڈر اٹھایا ہے مطلب یہ زون ہے مشرف زون تو دینا بھی جوہن وہ مشرف زون میں مشرف ایریا میں دینا ہے تو تقریباً پانچ سے چھ کلومیٹر دور ہے جہاں پہ دینا آرڈر تو کسی حساب تھے آج کال پیٹرول مہنگ ہے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ یار کہیں کسی طریقے سے مطلب کہ دور کا آرڈر نہ آئے پہلے ویسے پیٹرول کمپنی کا ہوتا تھا تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا آرڈر دور کا بھی آئے تھا آرڈر جوہے نے وہ کسٹمر کو دے آیا ہوں چالیس نمبر ویلا تھا تو وہاں پہ دے آیا ہوں آرڈر اور اس کے بعد میں کسٹمر اوپر سے چھت سے آیا اور اس نے کہا کہ یار میرے نئے دروازے کے سامنے آرڈر رکھ دو اور پھوچ چلا جاؤ تو میں وہاں پہ رکھ کے آگیا ہوں ابھی دوبارہ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک دوسر آرڈر آ جاتا ہے پہلے ویسے صبح کا صرف ایک آرڈر دیا آدھ بھائی کل در کا آرڈر آیا ہے زور بھائی دیا نا یوں ٹن مارک ہے نا میں نے بھی ادھر ہی دینا ہے تو میرے پاس جوہاں ابھی دوسرا آرڈر آیا ہے اس کو دینے جا رہا ہوں ویلا نمبر ٹو میں تو میں ابھی ویلا نمبر ٹو کے باہر کھڑا ہوں تو میں ابھی ویلا نمبر ٹو کے باہر کھڑا ہوں کسٹمر کا ویٹ کر رہا ہوں کب تک نکلتا اندر سے تو آرڈر ابھی دے دیا ہے دوبارہ اسی پیٹرول پمپ پہ جانے لگا ہوں جہاں پہ پہلے بیٹھا تھا دوسرا آرڈر جوہاں وہ کمپلیٹ کر لیا تو میں نے ابھی اپنا تیسرا آرڈر یہ ساتھ میں دیا ہے تو ویلا یہاں پہ آل لیڈی ڈیوڈی کر رہا تھا تو میں ابھی بلے کی طرف روک کیا ہوں تھوڑے ہی دیر ہنڈا لیا ہم نے یہ پیتے ہیں بعد میں کسی میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیتا ہوں طبیعت جوہاں وہ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے میرا کلہ آل لہڈی خراب ہے ویسے اور میں پھر بھی جوہاں وہ ڈیوڈ بھی رہا ہوں ہاں بلہ جی کتنے آرڈر لگمارے ہیں آج ستارہ ستارہ آرڈر بہ جی بہ 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 کمانیاں دے دوسری کے رنائے دے الحمدللہ یعنی ستارہ آرڈر ایک سو ستراندی دیاری لالی ہے ایک سو سترم درم کی اس نے دیاری لگا لیا ہے ابھی تک میری بائیک ویسے اس بلنگ کے پیچھے گھڑی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ تھنڈا لے کے آئے ہیں بیٹھیں یہ چھوٹی سی پارک بنی ہوئی ہے یہ روڈ رو گزر رہا ہے ائرپولڈ روڈ آئیے والا اور ہم لوگ جوہاں یہاں چھاؤں میں بیٹھ گئے ہیں تھنڈا پیتے ہیں یہاں تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں اور یہ کافی زیادہ ریسٹرینڈ ہیں کسی کا بھی آرڈر آسکتا ہے ابھی میری بھی ریسٹ ہے اور بلے کی بھی ریسٹ ہے تو ہم دونوں ابھی کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں کوئی دو تین دن سے میں اپنے روم میں چلا جاتا ہوں وہاں جا کے کھانا کھاتا ہوں روم میٹس کے ساتھ مگر آج جو ہے نا میں اور بلہ اکٹھے کھانا کھانے لگے ہیں بریانی لے آرڈر کی ہے تمہاش اللہ دو دو نا دو جمعہ دے دو تو میں نے ویسے لاغ اٹ کر لی آئی ڈی اور ابھی میں روم میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بخار ہے کافی زیادہ اور آج ہوا کافی زیادہ جال رہی ہے بہت تیز ہوا ہے کہ بھائی جوئن ہے سیسے کر رہی ہے اور ساتھ میں مجھے بخار ہے تو اس وجہ سے تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے تو میں نے آئی ڈی کو لاغ اٹ کر لیا اور خود جوئن وہ روم میں جا رہا ہوں تو ویڈیو بنانی تھی آپ لوگ ان کو بس یہ بتانا تھا کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ آپ لوگ کتنے آڈر کرتے ہو کیا پیسے ہیں ٹپ کتنی ہوتی ہے اور جو ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کی اکمانڈیشن یعنی کہ رہائشت کے راجوانا آپ نہیں ہوتی ہے رو ٹھیکا کیا چکرہ یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں کمنٹ میں تو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ سب سے پہلے تو ہم جو انتقریب بن ہیں آپ کی اپنی مر رہی ہے آپ پہ آپ نے کتنے آڈر کرنے ہے آپ کی سیریہ میں آڈر کر رہے ہو ہماری کمپنی میں یا کسی بھی کمپنی میں آپ پہ یہ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہو تو اس حساب سے آپ کو آڈر آتی ہیں مطلب مینیموم جو انہیں وہ ہماری کمپنی میں چھ سات آٹھ آڈر جو انہیں وہ کم سے کم آپ کر سکتے ہو اس کمپنی میں اس کے علاوہ طلابات کمپنی ہیں اس میں آپ 20-25 لڑکے جو ہیں وہ 18-25 آرڈر جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ہماری کمپنی ہمیں 10 درم دیتی ہے اور طلابات کمپنی ہے جو وہ 7.5 درم دیتی ہے اپنے رائیڈر کو ٹپ کتنی ہوتی ہے تو وہ تقریباً وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایرے میں ڈیوٹی کر رہے ہو آن لائن مطلب کہ کسٹمر کے حساب ڈپینڈ کرتا ہے جہاں پہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہو وہاں پہ کسٹمر کیسے ہیں مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایرے میں گورے لوگ رہتے ہیں تو وہ کافی اچھی ٹپ دے دیتے ہیں پھائی ہینڈ بھی ٹپ ہوتی ہے پر کم ہوتی ہے اگر ٹپ ہونی بھی ہو تو آن لائن زیادہ ہو جاتی ہے جب سٹارڈنگ میں میں نے شروع کیا تھا تب تو کافی اچھی خاصی ٹپ ہو جاتی تھی مگر ابھی ٹپ نہ ہونے کے برابر بھی ہیں اس کے علاوہ کمپنی چوینے وہ کچھ بھی نہیں دیتی کاموڈیشن مطلب کھانا پینا کچھ نہیں دیتی سب کچھ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے تقریباً سیلری نکل آتی ہے یہاں پہ منیموم سیلری ٹھائی سو تین ہزار پین تیس سو چار ہزار یہاں تاک آپ کی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے مطلب کہ آپ کتنی دول لگا کے کتنے آرڈر کرتے ہو ڈیلی کے اور میں تو تقریباً مجھ سے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ تقریباً کبھی چھے کبھی آٹ کبھی دس کبھی بارہ اس طرح کے آرڈر میں مطلب کہ کرتا ہوں اپنی کمپنی میں پر ہماری کمپنی میں ایک یہ بنی سیٹر ہے کہ مطلب کہ آپ کو پندرہ درم مل جاتے ہیں جس گھنٹے میں آپ کو آرڈر نہیں آتا ہے آج کے لیے اجازہ چانس پہلے آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ چھوٹی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو مطلب تک کے لیے اللہ حافظ